شوائب نے زہری سے خبر دی انہوں نے زہری سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات خوف پڑھی تھی اس پر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاہ میں شریک تھا دشمن سے مقابلے کے وقت ہم نے صفیں باندھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقتدام نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آگئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اب دوسری جماعت آئی ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اس گروہ میں سے ہر شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے اکیلے ایک رکوع اور دو سجدے ادا کیے صحیح بخاری حدیث نمبر 942 حیالیس